اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحجاب کا ترجمہ اردو میں اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو بے سک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اس کی تابداری کرو جو تیرے رب کی طرف سے تیرے طرف بھیجا گیا ہے بے سک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساج کافی ہے اللہ نے کسی سخس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور نہ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے اور نہ تمہارے موہ بولے بیٹو کو تمہارا بیٹا بنایا ہے یہ تمہارے موہ کی بات ہے اور اللہ سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتاتا ہے انہیں ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو اللہ کے اہاں یہی پورا انصاف ہے سو اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور تمہیں اس میں بھول چوک ہو جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن وہ جو تم دل کے ارادے سے کرو اور اللہ بخصنے والا مہربان ہے نبی مسلمانوں کے معاملے میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کا حق دار ہے اور اس کی بیویاں ان کی ماں ہیں اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو یہ بات لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی اور ان سے ہم نے پکہ اہد لیا تھا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا حال دریافت کرے اور کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے اے ایمان والو اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب تم پر کئی لسکر چڑھ آئے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور وہ لسکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا جب وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف سے چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھر آ گئی تھی اور کلیجے مو کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اس موقع پر ایماندار عزمائے گئے اور سکت ہلا دئیے گئے اور جبکہ منافق اور جن کے دلوں میں سکت تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا صرف دھوکہ ہی تھا اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی اے مدینہ والو تمہارے لئے ٹھہرنے کا موقع نہیں سو لوڑ چلو اور ان میں سے کچھ لوگ نبی سے رخصت مانگنے لگے کہنے لگے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں اور حالانکہ وہ اکیلے نہ تھے وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر کسی طرف سے کوئی ان پر گھوس آتا پھر ان سے فساد کی ترخواست کی جاتی تو فساد پر آمادہ ہو جاتے اور دیر نہ کرتے مگر بہت ہی کم حالانکہ اس سے پہلے اللہ سے اہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے اہد کرنے کی پوچھتاج ہوگی کہہ دو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس وقت سوائے تھوڑے دنوں کے نفع نہیں اٹھاؤگے کہہ دو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پاؤگے اور نہ کوئی مددگار سن لو اللہ تم میں سے روکنے والوں کو جانتا ہے اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں تم سے ہمدردی کرتے ہوئے پھر جب ڈر کا وقت آ جائے تو تو انہیں دیکھے گا کہ تیری طرف دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوسی آئے پھر جب ڈر جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں سے تانہ دیتے ہیں مال کے لالچی ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے تمام آمال جائے کر دیے اور یہ بات اللہ پر بلکل آسان ہے خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر فوجیں آ جائیں تو آرزو کریں گے کہ کاز ہم باہر گاؤں میں جا رہے ہیں تمہاری خبریں پوچھا کریں اور اگر تم میں بھی رہیں تو بہت ہی کم لڑیں البتہ تمہارے لئے رسول اللہ رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کے امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اور جب مومنوں نے فوجوں کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کی ایمان اور فرما برداری میں ترقی ہو گئی ایمان والوں میں سے ایسے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا پھر ان میں سے بعض تو اپنا کام پورا کر چکے اور بعض منتظر ہیں اور اہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے بے سک اللہ بخزنے والا مہربان ہے اور اللہ نے کافروں کو ان کے گسے میں بھرا ہوا لوٹایا انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا اور اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اپنے زم میں لے لی اور اللہ طاقتور گالب ہے اور جن جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے کلوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا بعض کو تو قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تمہیں مالک بنا دیا اور زمین کا جس پر تم نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اے نبی اپنی بیبیوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کے آرائز منظور ہے تو آو میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لئے بڑا عذر تیار کیا ہے اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بدکاری کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اسے اس کا دہرہ عذر دیں گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو اور دبی زبان سے بات نہ کہو کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہ کرے گا اور بات معقول کہو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گجستہ زمانہ زہریت کی طرح بناو سنگار دکھاتی نہ پھرو اور نماز پڑھو اور زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اس گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بے سک اللہ رازدان خبردار ہے بے سک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں اور سچے مردوں اور سچی عورتوں اور سبر کرنے والے مردوں اور سبر کرنے والی عورتوں اور آجزی کرنے والے مردوں اور آجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں اور پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لئے بکسس اور بڑا عجر تیار کیا ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے انہ فرمانے کی تو وہ سری گمراہ ہوا اور جب تُو نے اس سخت سے کہا جس پر اللہ نے احسان کیا اور تُو نے احسان کیا اپنے بیویوں کو اپنے پاس رکھ اللہ سے ڈر اور تُو اپنے دل میں ایک چیز چھپاتا تھا جسے اللہ جاہر کرنے والا تھا اور تُو لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تُو اس سے ڈرے پھر جب زید اس سے حاجت پوری کر چکا تو ہم نے تُو سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے موہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی گناہ نہ ہو جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے نبی پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دی ہے جیسا کہ اللہ کا پہلے لوگوں میں دستور تھا اور اللہ کا کام اندازے پر مقرر کیا ہوا ہے جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہیں محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہیں اور اللہ ہر بات جانتا ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور اس کی صبح و سامپا کی بیان کرو وہی ہے جو تم پر رحمت بیجتا ہے اور اس کے فرستے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے روسنی کی طرف نکالے اور وہ ایمان والو پر نہایت رحم والا ہے جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کے لئے سلام کا تحفہ ہوگا اور ان کے لئے عزت کا عذر تیار کر رکھا ہے اے نبی ہم نے آپ کو بلا سبا گواہی دینے والا اور خسگبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے اور چراغ روسن بنایا ہے اور ایمان والو کو خسگبری دے اس بات کی کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانیے اور ان کے عزہ رسانی کی پرواہ نہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کارساج کافی ہے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوو تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدد نہیں ہے کہ تم ان کی گنتی پوری کرنے لگو سو انہیں کچھ فائدہ دو اور انہیں اچھی طرح سے رخصت کر دو اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی بیویاں حلال کر دی جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں اور وہ عورتیں جو تمہاری مملومہ مملومہ مملوم کا ہے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی فوفیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے بسرتے پیغمبر اس کی نکاح میں لانا چاہے یہ خالص آپ کے لئے ہے نہ اور مسلمانوں کے لئے ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی دکت نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور ان میں سے جسے آپ چاہیں جنہیں آپ نے علاہدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور گمزدہ نہ ہوں اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا خبردار ہیں اس کے بعد آپ کے لئے عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ کی آپ ان سے اور عورتیں تبدیل کریں اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے مگر جو آپ کے مملوکہ ہوں اور اللہ ہر ایک چیز پر نگرا ہے اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر اس وقت کی تمہیں کھانے کیلئے اجازت دی جائے نہ اس کی تیاری کا انتظام کرتے ہوئے لیکن جب تمہیں بلائے جائے تب داخل ہو پھر جب تمہیں کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں کیلئے جم کرنا بیٹھو کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے سرم کرتا ہے اور حق بات کہنے سے اللہ سرم نہیں کرتا اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو اور اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کیلئے بہت پاک عزگی ہے اور تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کے عزہ دو اور نہ یہ کہ تم آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو بے سک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے سک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ان پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے اور نہ اپنے بھائیوں کے اور نہ اپنے بھتیجوں کے اور نہ اپنے بھانجوں کے اور نہ اپنے عورتوں کے اور نہ اپنے غلاموں کے اور اللہ سے ڈرتی رہو بے سک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے بے سک اللہ اس کے فرستے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عزا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لانت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لانت کی ہے اور ان کے لئے زلط کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو ایمان دار مردوں اور عورتوں کو ناکردہ گناہوں پر ستاتے ہیں سو وہ اپنے سر بہتان اور سری گناہ لیتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے موہوں پر نگاب ڈالا کریں یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں اور اللہ بخسنے والا نہایت رحم والا ہے اگر منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں غلط خبریں اڑانے والے باز نہ آئیں گے تو آپ کو ہم ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر وہ اس سہر میں تیرے پاس نہ ٹھہریں گے مگر بہت کم لانت کی ہوئے ہیں جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے یہی اللہ کا قانون ہے ان لوگوں کے لئے جو اس سے پہلے ہو گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پائیں گے اور آپ سے لوگ قیامت کے مطالق پوچھتے ہیں کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے اور آپ کو کیا خبر کہ سایت قیامت قریب ہی ہو بے سک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے دوزک تیار کر رکھا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار جس دن ان کے موہ آگ میں اُلر دیے جائیں گے کہیں گے اے کاس ہم نے اللہ اور اس کا رسول کا کہنا مانا ہوتا اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا سو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ستایا پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا تھا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے آمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا سو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیس کی پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اس سے انسان نے اٹھا لیا بے سک وہ بڑا ظالم بڑا نادان تھا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مسرک مردوں اور مسرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے آزب اللہ مناسبہ آزب اللہ مناسبہ موسیقی موسیقی موسیقی